موجودہ حالات حکومت کی سنجید کی کا امتحان فوجی قیادت کا مربوط قومی رد عمل پر زور بیوز پارٹی کا نصار پر جوابی وار ثبوت دے یا مصطافی ہوں وزیراعظم سے چودری نصار کے رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ اور راولپنڈی بنا سیاسی پریشر ککر مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کا سیاسی پڑھا السلام علیکم میں ہوں سیدہ عائش اناز اور خبر یہ ہے کہ سیاسی میلوں کا موسم جم چکا ہے اور اس وقت سرگرم بیانات کا سلسلہ جاری ہے عوامی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون راولپنڈی میں پڑھاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور کچھ دیر بعد اقریر کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا عمران خان کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا تو ہم تحریک پر مجبور ہو گئے اس طرح سے انصاف مل جائے گا نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا اوورال سٹریٹیجی پر وہ تو ان کی ہم دہراتی رہتے ہیں اس بات کو کہ اوورال سٹریٹیجی ان کی نقصہ ہے اپنا پختونخواہ میں ڈیلیور کریں پولیس انہیں ضرور بہتر بنائی ہے پٹوار ضرور بہتر بنائی ہے باقی انڈر نائنٹین ان کے ٹیم کو کہا جاتا ہے بجات اور پکا جاتا ہے خود وہ کچھ کہتے ہیں ان کا چیف منس کو کچھ کہتا ہے افغان مہاجرین پر کوئی کوئی یہ نہیں ہے یعنی لوگ کیوں نالا تھے پیبلز پارٹی تھے اور کیوں نالا ہے مسلم لیگ سے بھر رول آف لا نہیں ہے ہسپتال ٹھیک نہیں چل رہے تعلیم ادارے ٹھیک نہیں چل رہے سرکاری دفتر ٹھیک فنکشن نہیں کر رہے جسٹس سسن نہیں ہے تو اس سے کوئی بیٹر آلٹرنیٹیو ہوگا تو لوگ اس کو اختیار کریں گے نا ان کو اٹھا کے آپ پھینک دیں سمندر میں اور اس کے بعد ایک ایسی پارٹی ہو جو اس سے زیادہ بدنظمی کا شکار ہو اور ان فائٹنگ کا شکار ہو اور اس پر ڈیپینڈنٹ کیا جیسے دیکھیں ڈاکٹر اچھا نہیں ہے ڈاکٹر سے شکایات ہیں اب اس کو بدلنا چاہیے ایک علاقہ کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ہسپٹل میں جو ڈاکٹر اچھا نہیں ہے یہ غیر دمد آ رہا ہے یہ پرائیویٹ کلینک چلاتا ہے یہ دوائیاں بیچ کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ اب ایک دوسرے آدمی کو لے ایک نوجوان کو وہ ملتا ہی نہیں ہے یا اسٹاف ہی آپس میں لڑتا رہتا ہے ہسپٹل یہ بات جب تک امران خان صاحب نہیں سمجھیں گے جس طرح وہ کرکٹ کھیلتے تھے جس طرح انہیں شوکت خانم اسپال بنایا ہے جس طرح نے مل یونیورسٹی بنائی تو وہ آنسٹ پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ اب وہ مثلا ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے اب کرنا کو خازے ساہد رفیق نے کچھ کیا ہی ہے لیکن ایک جگہ پہ جا کر رک گیا ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں وہ ٹرینڈ لوگ ہونے چینج اور ریلوے کو سمجھتے ہیں جسٹس سسٹم کو سمجھتے ہوں یہ ادارے غیر اہم تھوڑی ہوتے ہیں سٹیل مل چلانی ہے نہیں چلانی چلانی ہے تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس کو سمجھتے ہوں نگرانی کرنی ہوتی ہے نو پولیٹیکل پارٹی باقی سبل سبلس کام کرتی ہے پروفیشنلز کام کرتے ہیں مجھے تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی ایک بات ہے جذبے کی تو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وسال ایار فقط عرضو کی بات نہیں ہر چیز کے دنیا جو ہے اللہ تو معلول کی دنیا ہے آپ کے کولم نے بھی لکھا ہے آپ اس کو پلان کرتے ہیں چیزوں کو اس کے مطابق کیڈر تیار کرتے ہیں یعنی پیغمبران اعظام نے کیا کیا سب سے بڑی مثال دائمی جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے چار پانچ ہزار آدمی چار ہزار ہوں گے تقریبا جو انہوں نے تیار کیے اور اس کے مومنٹم میں ایک ہزار برس تک مسلمانوں کا غلوہ رہا کہ قانون کو مانتے ہیں اصولوں کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں چلایا ہے حالانکہ وہ پہلے پچاس برس کے بعد وہ مثالی صورتحال تو نہ رہی تقریباً چتیس برس کے بعد تو یہ جب تک وہ متبادل بہتر نظر نہ آئے یعنی بالکل نالہ ہیں لوگ نونگلک سے اس میں شبہ ہی نہیں ترکیاتی منصوبیں اپنی پسند کے بناتے ہیں پولیس ٹھیک نہیں کی ہے عدالتیک بہتر نہیں بنائی ہے رول آف لاہ نہیں ہے آسپیٹل ٹھیک نہیں ہے تھانے ٹھیک نہیں ہیں مگر متبادل بھی تو کوئی نہیں خود کو بہتر بنانا پڑتا ہے شاہ محمود قریشی خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیسری پارٹی کا جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں کاش کہ آج جیسے جنسن کے وہ مخالف یہ اپنا جلسہ جلوس کر رہے ہیں مثلا نواز شریف صاحب نواز شریف آج ایک موٹروے کا افتتاہ کر رہے ہیں اور ان کے جو حریف ہیں وہ سڑکوں پہ ریلیاں اور ٹرک اور موٹر سیکل نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہی تصور آج کی جو دو تصویریں ہیں یہ واضح کر دیتی ہیں کہ پورے پاکستان میں کس کا ایجنڈا کیا ہے اور کون کیا چاہتا ہے ایک طرف آپ ایسی تقریب میں شامل ہیں یعنی نواز شریف وہ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں کہ جہاں پر چینی سفیر کہہ رہے ہیں پارٹی ہے آپ شور ہیں وہ پارٹی ہے وہ پارٹی ہی ہے یہ اتنی ہی پارٹی ہے جتنی تحریک انصاف پارٹی ہے اچھا اب بات یہ ہے تحریک انصاف تو بہت ہی ناکست پارٹی ہے حرم صاحب آپ تو بالکل آپ نے جو خواب دیکھ رکھے ہیں پارٹیوں کے حقائق تو بہت دوری ہے اچھا حقائق کے مطلب ہے جو ناکست اور فضول چیزیں ان پر اکتفا کر لیں نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ چیزوں کو درست پرسپیکٹیف میں دیکھ کے انکانا لسے بات یہ ہے کہ آج اگر خان صاحب اگر کتنا اچھا لگتا ہمیں کہ ایک طرف وزیراعظم شورکورٹ میں افتتاہ کر رہے ہوتے تو دوسری طرف جو چار صدہ سے تک بھائی جانے والی سڑک ہے ٹوٹی پھوٹی آج عمران خان اس کا افتتاہ کر رہے ہوتے اگر یہ نہ کرتے چلیں ہو سکتا ہی نہ کرتے اگر یہ نہ کرتے تو کرک میں پانی کا کوئی منصوبہ شروع کرتے جو کرک کے لوگ پانی کی وجہ سے زلیل ہوگی اسی طرف کوہاٹ میں اگر کچھ نہیں کرتے تو کوہاٹ میں کوئی کام کر لیتے بلکہ پشاور کوہاٹ روڈ جو ہے جو پشاور کے اندر حصہ اس کو ٹھیک کر لیتے تقریروں سے زیادہ کام بولتا یہ کہنا چاہ رہے ہیں بنو میں وہ کوئی سولر پاور کا چھوٹا سا منصوبہ شروع کرتے آج اس کا افتتاہ کرتے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں حکومت گرانے کو گرانے کو کیوں مقصود ہے وہ اس لیے کہ پاناما مسئلہ نہیں ہے پاناما مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف ایک ہے کہ نواز شریف کو ہٹاؤ یہ جو کیونکہ موٹر وے اگر بن گئے بجلی کا کارخانے بن گئے تو پھر دوزار اٹھارہ میں الیکشن کیسے جیتوں گا آجا آگے نکتہ کیا بتائیں گے آپ تحریک انصاف کی شروع وہ کہہ رہے ہیں لاہور ہماری آخری منزل ہے آئندہ کلاہی عمل کا اعلان آ رہا ہے ایوینڈ میں دھرنے کے بھی پروڑیام لیکن اس کے بارے میں انہیں رائی دی گئے مشورہ دیا گیا یہ ایشو نہیں ہے اتنا بڑا اس پہ ہم کافے گفتگو کر چکے ہیں یہ تو ایسے کلیشے میں بات کر رہے ہیں بیسے بھی ایک اخبار اس کو سرکاری تھیوری نہیں ہے ایسے بائی کرنی چاہیے لیکن جو جو نکتے وہ اٹھا رہے افتتا کریں یہ کم سے یہ سڑک بن رہی ہے اس کا ایک سیکشن ہر سیکشن آپ ان کو چاہیے ہر کلمیٹر کے افتتا کریں بچگانہ عرکتیں ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ حملہ ہوتے تو سڑکی نہیں بنتی اور جیسے اتفاق وانڈری کے بجٹ میں سے بن رہی ہے او بھائی یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جمہوریت کا بنیادی ادارہ ہے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل پارٹیز اس طرح آرگنائز نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے نہ نون لیگ ہے نہ تاریخ انصاب ہے اور پیپلز پارٹی کا دیئے حال ہے کہ ایک وزیر کی جان کو اٹکے ہوئے ہیں اس پر کہہ رہے ہیں اسے مجھے ایک واقعی آدھا ہے لاہور کا چوہدری نصار مصطفی ہو جائے یہاں آرٹس کانسل تھا میرا خیال ہے یہ نہیں علم رہ میں مرہوم ارشاد اکانی صاحب بہت بڑے جنرلس تھے اور سیسی تجزے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے وہ کبھی اچانک ایسا ہے جی وہ غریب بات بھی کر دیتا تھا کہنا لگے جو چیف منسٹر رہتے تھے پنجاب کے پہلی بار نواز شریف تو انہوں نے کوئی دو گھنٹ اگری بڑی کانسل ہم بھی کرتے تھے آلی جناب کی طرف تو وہ میرا خلاق یہ آپ کی سماد کی برداشت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز آپ کو طبیل لگتی ہے برداشت میں بڑی ہے برداشت میں بڑی ہے وہ اپنا کہنا لگے مصطفی ہو جائے نواز شریف کو بہت زبردست اس سے مزا نہیں ہے مگر کچھ وہ آئے ایک اور دو گھنٹے میں سامین بیزار ہو گیا انہوں کا ایک ایسے شخص مجھ سے چیف منسٹری چھوڑنے کو کہتا ہے جو مائک چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے معمولی سی دیکھیں میں ایک عرض کروں وہ بھائی جی ارگنائز پلے دیکھیں بنیادی بات ایک ہے جس پہ اگلے چنگ میں بات کرتا ہے معاملات ہونے چاہیے سیول کے ہاتھ پہ اور یہ تیہ کرنا چاہیے کہ فوج کا رول بتا دریج کم ہوتا چلا جائے یہ ایک بیسک ایشو ہے پیر ازم کے وجہ سے اس کا رول بڑھ گیا بیسے بھی بڑھ گیا ان کے پروفائر میں سناؤنے کے وجہ سے اس کے اہداف وہ قرار کرنا چاہیے اس کے اہداف یہ ہیں پارٹی منظم ہوتی جائے سرکاری اداروں میں کام میں بہتری آتی جائے کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی کوئی چیز چند ہفتوں میں بھی نہیں ہوتی اور وہ پیچھے ہٹتے جائیں اور جیسے دنیا میں ساری دنیا میں جمہوری نظام چلتا فرق یہ ہے کہ ہماری اپنی تاریخ ہے تمدن ہے روایات ہے مزاج ہے خاص ہے سوشل پرلٹیکل اداریت اس میں سے بنتے ہیں اس پہ کام کرنے کی سڑک کا فیتہ کارٹ دیا اچھا بیسے سڑکے تو بن نہیں ہیں آپ کی ذہن میں جو جماعتوں کا خاک ہے اس کو پر تاریخ میں دو جماعتیں بڑی امدہ بڑی کون کون سی ایک فاشزم پارٹی تھی اور دوسری کمیز پارٹی اچھا اس پر بات کو کرا کریں یہ اسی طرح کی مضبوط پارٹی ہے کیا فضول بات کیا فضول بات اچھا آپ کو یہ فضول کیونکہ دلیل ہے یہ دلیل ہے اب آپ کو فضول لگ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیورو پیسی کے بریاد پہ جماعتیں بنا دیں اس کے اندر یوں ہو اور یوں ہو پرٹیگل پارٹیز نہ ہو میں نے کہا ہے حرون صاحب یہ خیال پاکستان میں بڑا پرانا ہے لوگوں نے بڑا پرانا یہ خیال سوچا سمجھانا چھوڑا جو آج تک قبلی تبھی یہ دراما نہ کریں کوئی دراما نہیں ہے میں کہتا ہوں دلیل کا جواب دلیل ہے میں نے ایسے نہ کریں یہ دراما نہ کریں جیسے ہم میری دلیلی دراما ہے آپ کو مثال دے رہے ہیں بات تو کرنے دیں جیسے ملائشیا میں پرلیٹکل پارٹی جیسے ترکی میں نہیں وہ تو ہر ملک کا مانڈل الگ ہوگا چین میں الگ ہے ہمارا مانڈل تو واضح ہے پہلے دن سے ہمارے ہاں تو سیاسی پارٹی پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک پارٹی نہیں ہوگی پریس فری ہے نظریاتی اصولی طور پر فری ہیں اتفاہ کریں گے اب ٹھیک ہے مادرن نہیں ٹھیک تو کبھی ہوئی دی نہ سکتی ہے ہماری بات ملائشیا کے مثال جو ہے وہ اس میں کیوں وہاں سنگل پارٹی کی ہوئی دیکھو جی ایک امیت کنین اونگلی کی ایک مدرل احمان کی ایک ام کی ام کی سچتا میں آج ہاں وصیران صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ سڑکوں پر معاملات حل کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں آ کے حل کرنے چاہیے تو پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے میں کیا رکاوٹ ہے اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد ملکم بیک ٹو دو شو پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے ایک بار پھر حکومتی پولیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن ایسے میں جب براول پنڈی میں تحریک انصاف کے چیئرمن موجود ہیں تو دوسری جانے مسلم لیگ نون بھی پیرلل ہی جلسہ کر رہی ہے جیسے اس سے پہلے پشاور میں ہم نے دیکھا اب حارون صاحب سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو متبادل حکمت عملی کے طور پر جہاں امران خان جاتے ہیں ویسے جو امران خان کرتے ہیں ویسے کر لیتی ہیں ایسے کسی طرح امران خان کی رفتار کام کی نہیں یہ تو چودہ آگست کے جلسے ہیں سبھی کو کرنے چاہیے اس میں ایک بڑا پرابلم ہے ہر ایک رائٹ ہے جلسے کرنے چاہتے ہیں اپنے شیوہ فورس بھی کرنے چاہتے ہیں اس میں ایک بڑا پرابلم ہر دفعہ آتا ہے کہ آخری وقت تک یہ کلیر نہیں کس کو اجازت ہے کس کو اجازت نہیں جو بغیر اجازت کے جلسے کرنا یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھیں یہ کام ڈیپٹی کمیشنر کو سانپ دیں مقامی انتظامیہ کو سانپ دیں ان کو بلائیں اور کوئی حل نکالیں یا تو سب چار دیواری میں کر لیں یا اگر آپ کے پاس اتنی فورس ہے کہ لائنڈ آٹر مینٹین کرتی ہو تو ساب ریلی کرنے چاہتے ہیں کر لیں اس میں کوئی بیٹھ کے تیہ کریں بجائے اس کے کہ شیخ رشید آج روتا رہا مطلب میں شیخ رشید کو ابباسی سے بھی بتر سمجھتا ہوں صرف اپنی ذات کی سیاست وہ کرتا ہے لیکن اب بھئی اس کو اجازت دینی ہے اگر تو بیٹھ کے تیہ کر لیں نہیں دینی ہے تو اس کو مطمئن کریں کسی نہ کسی درجہ میں اگر اس کا موقع بالکل ہی غلط ہے تو آپ حکم نافذ کرنا چاہتے تو کر دیں مگر لوگ مطمئن ہو کہ بھئی ٹھیک روکا ہر سال وہ جلسہ کرتا ہے اس سال کیوں نہیں اس کو کرنے دیا جا رہا ہے اور اگر وہ غیر قانونی طور پر کرے گا تو غلط بات ہے اس طرح ہر کوئی قانون توڑنے لگے تو اس طرح بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی کوئی نہ کوئی طریقے کار ایک تیہ کر کے ایک ایس او پی بنا کے اس پر عمل کرنے چاہتے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں جیسے اب راول پنڈی میں تینوں ایک جگہ پر جلسہ کر رہے ہیں کون اپنا رنگ جمانے میں کامیاب ہو سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے مطلب ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ رشید صاحب کی عوامی لیگ ہے وہ عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ریلی کیوں نہیں وہ نکال رہی یہ ان کے ہو سکتا ہے اندر کوئی پولٹیکل لیزن ہو یا ان کی کوئی انڈرسٹیننگ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو جلسہ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر اسی حلقے میں ہو رہا ہے جہاں سے جہاں سے جو حنیف عباسی صاحب ہیں وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ جو الیکشن جیتا ہوا ہے کہ میں نے ہے آپ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھئے حلقہ جاتی سیاست جب ہوتی ہے تو اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں آ جاتی ہیں تو حنیف عباسی صاحب نے ایک چیلنج قبول کیا ہوا ہے کہ جناب میں چونکہ میرے حلقے سے کمیٹی چونکہ میرے حلقے میں تو لہٰذا میں بھی یہی پہ جلسہ کروں گا تو ایک تو اس کی حلقہ جاتی سگنیفیکنس ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں انہیں اس طرح آمنے سامنے حملانے سے گریز کرنا چاہیے چودری سردار محمد صاحب جو آئی جی پی ہوا کرتے تھے پنجاب کے ان کے کتاب آلٹیمیٹ کرائیں اس میں انہوں نے جو انیس سو ستتر کے مارشللہ کی جو وجوہات بیان کی ہیں اس میں سے ایک وجہ یا ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منتظم ایالہ تھے نا پارٹی کے وہ غلام مصطفیٰ کھر تھے اور غلام مصطفیٰ کھر صاحب اپنے لوگوں کو حلہ حلہ شیری دیتے ہوئے جو تھے نا وہ انہیں سڑکوں پہ لانے کے لیے بیتاب چھوڑ کئی جگہ تصادم ہوتے ہوتے رہ گئے یا کچھ ہو گیا تو دیکھیں اس طرح کی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے تو میں نے آج پتا کیا پھر ادھر ادھر کہ آخر یہ کیا صورتحالہ اور کتنی دیر چلے گی کیونکہ آگے پھر لاہور یا گجران والا میں اس طرح کی صورتحالہ تو نہیں افورڈ کی جا سکتی تو معلوم یہ ہوا کہ حنیف عباسی صاحب ہی جلسہ کرے گا اس کے بعد پی ایم ایل این یا اس کا کوئی نمائندہ کوئی جلسہ نہیں کرے گا تو اس کی اہمیت تو اس کی یعنی یوں سمجھئے کہ آج پی ایم ایل این کا اس پرٹیکلر سیڈیریو میں آخری جلسہ ہوگا اور اس کے بعد جہاں جہاں عمران خان صاحب کہوں گے وہاں پہ نہیں کریں گے باقی اردردردر کرتے ہیں اب امیر آپ تو مہم جاری رہے گی اور دیکھئے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی اپنا سپورٹ ہے وہ کہاں ڈھونٹی ہے وہ سڑکوں میں ڈھونٹی ہے اور ایک دفعہ جب نواز صریف صاحب پہ برا وقت آیا تھا حرون صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے موٹر میں پہ ایک ریلی نکالی تھی بطور وزیر ایسا تو اب بھی کسی کوئی موٹر میں منتخب کر لیں وہاں پہ ریلی نکال لیں کوئی اپنی برائی ہوئی سڑک اسلام آباد بندی میں تو بڑی جگہ ہے حرون صاحب ہم ستر وے سال میں داخل ہو رہے ہیں آزادی کا جشن رات بارہ بجے سے شروع ہو جائے گا لیکن ایسے میں جو ملکی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں عرصے سے ایک سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے سے محاضر آئی اسی کو جمہوریت کا حسن کہیں گے یہ ہماری ترجیحات انیچ یہ جیسے اب ہیں لانت ہے اس حسن پہ ہزار یہ کون تھا حسن ہے یہ اختلاف رہا ہے تو بلکل اچھی چیز ہے مگر اس کا کوئی کرینہ کوئی سلیکہ حسن کہتے کس کی ہیں سلیکہ نفاس طریقے کے ساتھ ایک کسی نظام پہ چلیں یعنی یہ جو لڑائی تین دن سے ہو رہی ہے چوہدری صاحب کی بلکہ کچھ سب ہی اس میں کئی سال سے ہو رہی ہے اس میں کیا الزام ترحی ہو رہی ہے کہ ایک وہ مادل کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور وہ ایک ہی جگہ سے وہ ٹکٹ ایشیو ہوتے ہیں اور وہ خوصہ صاحب فرماتے ہیں ایک ٹرائیولنگ ایجنسی کرتی ہوگی بھئی یہ نہیں ہے لگیشن اس پہ گفتگوئی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کہا رہے ہیں آستین میں سام پال رہے ہیں اس میں حسن کہاں سے آ گیا اختلاف ہونا چاہیے پالیسیوں پر کہ یہ پالیسی یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے اس طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو رائے آمہ کی بھی تربیت ہوگی ورکرز کے بھی تربیت ہوگی اور پلٹیکل پارٹیز کا رول بڑھتا جائے گا اور سیبل سیروس کا اور فوج کا وہ رول ہوگا جو ہونا چاہیے کام یہ زیادہ میں نہیں کہتا جو ہونا چاہیے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے ان کا کیا کام ہے سیبل سیروس کا کہ وہ پالٹکس میں دخل دے اور حکومتوں کا کیا کام ہے کہ وہ پک اینڈ چیوز کریں سیبل سیروس میں پک اینڈ چیوز کریں یعنی کیسے کریں میرڈ کی بنیاد پر کریں سیاسی پارٹیاں ہر چیز جب اپنی ظلم جس چیز کو کہا جاتا ہے فکر کی زبان میں وہ یہ ہے کہ ہر چیز اگر اپنی جگہ پہ نہیں ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنے طریقے پہ تو اس میں غلطیاں ہوں گی تو کیا غلطیاں ہوتی ہیں مگر کتنی غلطیاں جتنی ایک معاشرہ برداشت کر سکتا ہے جس میں بدنیتی نہ ہو سستی ہو کوتائی ہو خامی ہو خرمجتی نہ ہو ٹھیک ہے اب حرون صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب مولا وقشانڈیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چودری نصار اپنے بیانات پر استفادہ دیں یا وضاحت دیں چودری نصار اب کیا کریں گے یا وزیراعظم کسہ تک نوٹس لے سکتے ایسی پر بات کریں گے بریک کے بعد Welcome back to the show اس وقت وزیر الداخلہ چودری نصار جو ہیں وہ نشانے پر ہیں مختلف سیاسی راہنماؤ کے اور مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو نوٹس لینا چاہیے چودری نصار کی روئے کا یہ ایک سوئی مشکل دکھائی دیریا حرون صاحب ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہونا چاہیے میں رہا کہہ رہا کہ مولانا فضل رحمان نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا ہے کبھی صلح کرانی چاہیے پیوز پارٹی اور حکومت کو تلقیاں دور کرنی چاہیے تو مجھ سے ٹھیک بات کہی ہے اس میں کہا کہ مولانا فضل رحمان نے اگر جندگی میں ایک ٹھیک بات کہتی ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے بات یہ ہے بلدو یہ بحثی لائیہ نہیں ہے یعنی وہ ٹھیک ہے کہ چودری نصار ایک انڈپینڈنٹ لائن لیتے ہیں اپنی ذاتی نقطہ نظر رکھتے ہیں بات چیز ہو بھئی ان کی ذاتی رہے ہونی چاہیے ذاتی رہے لیکن یہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ وزیراعظم سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے وہ محمود اچھکزی کی تردید کر دی تھی ممکن ہے ان کا لہجہ ایسا ہو جو وزیراعظم نے جس کو پسند نہ کیا وزیراعظم کے سامنے یہ بات ہوئی تھی وہ انہوں نے کل بتایا تھا کہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں جواب دوں تو انہوں نے اجازت دی نا چاہے جس وجہ سے بھی دی اور ظاہر ہے اس کا مضمت اس کی کرنی ہی تھی جو بات اس نے کہی تھی اس کی تائید نا حکومت کا حصہ ہے نا اس کی دلیل کیا عدی چودری صاحب کی کہ بھئی یہ حکومت کا حصہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور بہتر تھا کہ صرف حکومت ہی ڈیفینڈ کرتی فاہوچ تک نوبت پہنچتی نا اس کا ایک مہتبہ دوسری بات یہ ہے چودری کے ایک انڈیپنڈنٹ رول ہے وہ اپنے بل پر سیاست کرتا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس کی ضرورت ہے تو رکھا ہے نواز شریف صاحب کی کوئی مجبوری ہے ان کو نکال دیں تو کیا الیکشن آر جائیں گے کچھ نقصان ضرور ہوگا تو یہ جو ان کا موقف ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ اپنا صیفہ دے دے انہوں نے تو ایسی ایسی جک ماری وہ سر مال کی اور وہ کیا تھا وہ ہار جو تھا اور یہ تو کبھی مصطفی نہیں ہوئے چودری صاحب نے جو کل کیا تھا اس کو ظاہرہ کل جو بویا تھا یہ تو سیاست ہے نا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہاں پہ تو آج بہیں صبح کٹ لیں تو انہوں نے کل جو بویا تھا جس کشیدگی کے بیج بوئے تھے آج انہیں بھگتنا پڑ رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو تو ایسا موقع بس اللہ دے اس کے بعد اب وہ جو کچھ چودری نصار صاحب کے بارے میں کہیں گے اور اگلے چند دن مزید کہتے رہیں گے وہ چودری نصار صاحب کو میں ایک بات آپ کو ایسے بتاؤں دوسری بات ہے جو حرم صاحب آپ بات کر رہے تھے نا اپنے بل پہ جو سیاست کرتے ہیں انہوں نے اپنے بل پہ ایک سیٹ کا الیکشن لڑا تھا ہار گئے تھے یہ دوزار تیرہ میں چودری نصار صاحب چودری نصار صاحب دو ہلکوں سے کھڑے ہوئے تھے نا جس میں اپنے بل پہ کھڑے ہوئے تھے نہیں اپنے بل پہ دونوں پہ اپنے بل پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے شیر کے بل پہ کھڑے ہوئے تھے ٹویسٹ بھائے آپ پر وید رشید کے صحیح جان رشین ہے ٹویسٹ بھڑا کرتے ہیں اوزو بلہ ہم سب کوئی جانشکی جانے ایسے ٹویسٹ پہ مجھے سیز فائر کرنا ہوگا کیونکہ پروریام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لئے پروریام میں تب تک کیلئے لانے کے بعد